نمازکار دوستو سواکتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانل کے نورس پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو فائنینچل فورن پولسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کے نورس کو بڑھائی گی اور اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا چینل آپ کے لئے کرنٹ ایفیرس کا کام کرے گا تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری دے کر آیا ہوں بھارت نے اپنے تیاز کے سب سے بڑے ہتیار کا سفر پر اکشن کیا ہے 5,4,3,2,1,now,plus1,plus2,unfounding out article taken off page town confirmed article health normal اتنا سکتی سالی ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی دیش نہیں ہے جس کا defense system اس کو روک سکے بھارت اس کو بنانے والا دنیا کا چھوٹا دیش ہے بھارت سے پہلے امریکہ, روس, چائنہ نے ہی اس پرکار کے ہتیار کا نرمان کیا تھا دوستو میں اس پر جلدی ہی ایک separate ویڈیو لے کے آوں گا جس میں ہم اس ہتیار کے بارے میں جان کاری لیں گے دوستو ابھی recently بھارت اور چائنہ میں 45 سال بعد LAC پر گولیاں چلی ہیں جس کے بعد چائنہ نے بھارت پر انجام لگایا کی پہلے بھارت کی طرف سے گولیاں چلی ہی اس کے بعد چائنہ نے جوابی کاروائی میں گولیاں چلائی ہیں حالانکہ آپ کو یہ بتا دیں یہ گولیاں صرف وارننگ کے لیے چلائی گئی تھی جو ہوا میں فائر کر کے کی جاتی ہے جس کے بعد بھارت اور چائنہ میں تناو اور بڑھ گیا ہے کیونکہ چائنہ نے ساتھ تاریخ اور بھارتی ٹیریٹری میں پینگونگ سو لیک پر کبجہ کرنے کی پوسیس کری تھی جس کو بھارتی جوانوں نے ناکامیاب کر دیا جس کے بعد بھارت اور چائنہ کے جوان آمرے سامنے آ گئے آپ کو یہ بھی بتا دے گی جب سے بھارت نے لڈاگ میں اسٹریٹیجک لوکیشن پر اپنا کبجہ کیا ہے تب سے چائنہ کی نیند اڑی ہوئی ہے کیونکہ چائنہ کے پاس کوئی بھی سمیں ایسی لوکیشن نہیں ہے جس پر وہ بھارت کی اوپر نظر رکھ سکے اسی لیے چائنہ بھارت کی اسٹریٹیجک لوکیشن پر کبجہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے گی ساتھ تاریخی گھٹنا سے پہلے دونوں دیسوں میں قریبا 45 سال پہلے آپسی فائرنگ ہوئی تھی کیونکہ چائنہ سککم پر تبت کی طرح کبجہ کرنا چاہتا تھا پر چائنہ ایسا کرنے میں ناکامیاب رہا کیونکہ سککم کے راجہ کو چین کی اس چالباز نیتی کے بارے میں پتا تھا کہ چائنہ کبھی بھی سککم پر اٹیک کر کے سککم کو اپنے کبجے میں لے سکتا ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے 1975 میں سککم کے راجہ نے بھارت میں ولے کرنے کا نرنے لیا کیونکہ اس سے پہلے سککم ایک اجاد راجہ تھا جہاں پر کنگ راج کیا کرتے تھے اسی بات کو چائنہ پچا نہیں پایا جس کے بعد چائنہ نے بھارت کی اسم رائفل پر گھات لگاتے ہوئے حملہ کیا جس میں بھارت کے اسم رائفل کے چار جوان سہید ہو گئے تھے جس کے بعد دونوں سیڈ سے گولہ بارے ہوئی پر 1996 میں چین کے راشپتی جب بھارت کے دورے پر آئے تھے تو دونوں نے لے سی پر سانتی خوافت کرنے کیلئے ایگریمنٹ سائن کیا کہ دونوں دیس آپس میں گولی باری کا اشتوان نہیں کریں گے پر اب دوبارہ ساتھ تاریخ کو دونوں دیسوں میں فائنگ دیکھی گئی جس میں چائنہ کے مخ پتر گولوبل ٹائمز نے کہا کہ بھارت کے جوانوں نے لسی کو پروز کر کے چائنہ کے جوانوں پر وارڈنگ فائرنگ کری ہے جس کے بعد بھارت نے چائنہ کے مخ پتر کو جواب دیتے ہوئے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ چائنہ لسی پر لگتار بھارت کو اکساوے والی کاروائی کر رہا ہے ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے سینہ نے کبھی بھی چائنہ کو اکساوے والی کاروائی کیلئے نہیں کری اور بھارت لگتار دونوں دیسوں میں ڈسینگیزمنٹ کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ہی بھارت ویوات کو ختم کرنے کے لیے باتچیت کو بھی بڑھاوہ دے رہا ہے پر چائنہ بھارت کو اکسانے کے لیے لگتار بھارتی ٹیرٹری میں گشنے کی کوشش کر رہا ہے ساتھ ہی بھارت نے کہا کہ پیلے کی طرف سے گولی باری کی گئی تھی بھارت کو جن کے لیے بڑھکانے جیسی کاروائی ہے تو دوستو آپ کا اس قبر پر کیا کمنٹ ہوئی ہے پلیس ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اب آپ کل کے سوال کا جواب دینے والے کا نام اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اب آج کا سوال بھارت نے چندریان ٹو کو کب لونچ کیا تھا پلیس اس کا جواب کمنٹ میں جرور دیں تو اب دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دنیا بات